اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی علی محمد و علی محمد و عجیل فرج علی محمد و لانا دعاو تمام مؤمنین کو یا علی مدر والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عجزان اگرامی قدر آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جس میں ایک لالوان والے مولوی صاحب مولوی توصیف اور رحمان راشدی اسے کئی دفعہ ہم ایکسپوز کر چکے ہیں اور اس کے جہالت دنیا کو دکھا چکے ہیں وہ حضرت اب آئے ہیں اور یزید کے لحاظ سے اللہ جانے کیسی منگھڑت قسم کی تعاویلات کر رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی بہانہ تراشی کر گیا یزید کو شیعوں سے افضل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناؤزو بللہ من ذالک تو چلے دیکھتے ہیں ان کے بس بالآخر دلائل کیا ہیں اور کس لحاظ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں دنیا رافضیت ایک کرون زاکر یزید کے برابر بھی کرون زاکر یزید کے برابر بھی یزید کو بیٹھ کے گالیے دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے یزید جیسا کیسا نہیں تھا کافر مشرق اور جو زاکر آج یزید کو گالیے دیتے ہیں یہ مشرق ہیں یہ بدحقیدہ ہیں ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے یزید کو یہ جتنے دنیا جہان کے زاکر ہیں ان سارے زاکروں سے افضل ہیں یزید جی عجزان اگرامیہ قادر یقیناً آپ لوگوں نے مولوی تصویف الرحمان راشدی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی کہ یزید کے لحاظ سے وہ کیا عجیب و غریب قسم کی تعاولات پیش کر رہے ہیں جی یزید جیسا بھی تھا وہ کافر نہیں تھا جی بقال حضرت کے اور جتنے بھی یہ زاکرین ہیں وہ کفر کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے سب سے پہلی بات ہوئی ہے مولوی صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا یہ لال رمال لگا کے آپ کے دماغ کی نسلیں تو نہیں پھٹ گئیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یزید ہم شیعوں سے بہتر تھے اگر فار ایگر الزامیز پر جواب بنے تو پھر وہ یہ بنے گا کہ ہاں لانتیں کھانے میں زنا کرنے میں شراب پینے میں کفر بکنے میں شرک بکنے میں بلکل ان سارے معاملات میں یزید صرف شیعہ مسلک سے نہیں بلکہ تمام دنیا سے بہتر تھا بلکل بغیرتیاں دکھانے میں ہر چیز میں ایسے اگر ایکٹیویٹیز آپ کہیں کہ یزید پوری دنیا سے بہتر تھا خیر بلکہ ان حضرت سے بھی جنہیں دیکھ کے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا خیر آئیں اب اس پوائنٹ کو کلیر کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ مسلک کو کافر کہنے کی آپ جرت دوبارہ نہ کریں کیونکہ آپ کے گھر کے عالم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی انہوں نے تقریبا یہ 670 صفحے کی اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حرمتِ تکفیرِ مسلم ایک مسلم کو کافر کہنا حرام ہے آپ کے گھر کے عالم میں میں کسی شیعہ کی کتاب پیش نہیں کر رہا حرمتِ تکفیرِ مسلم یہ اتنی موٹی کتاب لکھی ہے بقیدار ابھی تو یہ ایک دکھائی ہے اس پہ درجن و دلائل ہو رہا ہے میرے پاس عزیزان لٹرلی ایسے جوہلا کی برے سے شیعہ سننے فساد جو کھڑا ہوتا ہے بس اس فساد کو کنڈیم کرنے کے لیے اور اہل سنت بھائیوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے مجھے ایسے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے ورنہ یزید جیسے حرام زادے کو ڈسکس کرنا ہے تو میرے لیے ویسے ہی وقت ضائع کرنے کے مترازف ہے ایسے لانتی کو ذکر کر گئے ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں اگر تو فقر ذکر کرنا ہے تو پھر اس حرامی وہ صرف لانت کرنے کے لیے اور جس عذاب کا یہ مستحق ہے اس بارے میں بتانے کے لیے مجھے صرف اہل سنت بھائی عزیز ہیں ورنہ میں اس ملون کو کبھی ڈسکسی نہ کروں مجھے سخت نفرت ہے یزید سے میں نام لینا پسند نہ کروں خر لیکن جب بھی الحمدللہ ماہِ عذا کے اندر نواصب نے سر اٹھایا ہم نے ان کا یزید سمیت سر کو چلا اب علماء اہل سنت نے ایک عبارتیں نہیں بلکہ درجنوں کتابیں گزید کے رات میں لکھی ہیں ایک عاد نہیں ترجنوں کتابیں اور ان میں کون کون سی کتابیں ہیں میں ابھی آپ کے سامنے کلیر کیے دیتا ہوں یہ جیسا کہ مفتی شفیع اکاروی صاحب کی امام پاک یزید پلید نمبر وان پھر جناب حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب ان کے شہید کربلا اور یزید اسی طرح یہ شفقاد احمد صاحب کی تحقیقیں مزید تھی مسئلہ یزید کردار یزید کا تحقیقی جائزہ پھر جناب شیخ محمد حبیب الدہ چشتی کی شبیر و یزید ان میں سے کوئی شیعہ نہیں ہے مولوی توصیر صاحب یہ سارے اہل سنت علماء ہیں جن کی کتابیں میں دکھا رہا ہوں اور خاص طور پر چلیں یہ تو آپ کل کو کہیں گے جی یہ احناف ہیں گو کہ انہوں نے بہت وزنی دلائل دی ہیں سب نے اپنی کتابوں میں اسمار رجال کی بحثیں کی ہر چیز لیکن کہیں گے یہ ہنفی علماء ہیں ہم ہنفیوں کو نہیں مانتے تو یہ میرے پاس موجود ہے جی شیخ مصطفیٰ کی ایام یزید اس میں صرف اور صرف احناف کے بعد جن کا تذکرہ کیا گیا ہے یزید کا سارا کا سارا کھیل ایکسپوز کرنے کا وہ وہابی اقابرین ہیں سارے فیرس تو نواب وعید الزمان ہیں نواب صدیق خان بھپالی ہیں اس کے علاوہ سناؤلہ عمرت سری نظیرو سیند دیلوی گو کہ میں ان کے اپنی فتاوہ سنائیہ وغیرہ سے بھی یہ عبارتیں پیش کر سکتا تھا لیکن وہ ان کی ایک ذاتی انفرادیت معاملہ آجتا تھا اس میں تو سارے کے سارے اقابرین جو اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء ہیں سب کے ناموجود یزید کو انہوں نے پورا پورا ننگا کی ہے اللہ اکبر اور پھر یہ تو چلے علماء محققین ہیں امام اہل سنت حافظ ابن جوزی صاحب المنتظم ان کی یزید پر لعنت کا جواز جو گالیاں دیتے ہیں یہ ہے وہ یزید ان سے بہتر ہے اب جو گالیاں دیتے ہیں وہ آپ کی نظر میں شیعہ ہیں تو یہ سارے علماء اور امام ابن جوزی یہ بھی شیعہ ہیں حافظ ابن جوزی شیعہ ہے حالانکہ بزاتے خود یہ بندہ ناسبی تھا لیکن پھر بھی دیکھ لیں ناسبیت کے اندر سے پھر محلوی توصیف صاحب آپ کی حافظ ابن جوزی کے سامنے حیثیت کیا کیا پدی کیا پدی کا شوربہ اتنے بڑے امام اہل سنت کے کیا حیثیت ہے آپ کی ان کے سامنے عزیزان رہ گیا یہ مسئلہ کہ یزید کا قاتل حسین ہونا یزید پر لعنت کرنا یہ تو ساری چیزیں کلیر ہیں اب مسئلہ یہ ہے یزید کا کافر ہونا کیا اس پر کوئی اوثنٹک دلیل ہے گویا گزشتہ لیکچرز میں کیونکہ ہم بہت ساری دلیلیں پہلے سے ہی رکھ چکے ہیں لیکن اب ایک اضافی آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے تفسیر مظہری جلد نمبر آٹھ قاضی سناؤلہ پانی پتی العثمانی المجددی الحلفی المظہری النقش بندی اتنے بڑے علم ان کی یہ جلد نمبر آٹھ تفسیر مظہری سورہ نور کی چپٹر میں صفحہ تین سو تیرہ پر یہاں پر انہوں نے سورہ نور کی آئیہ مبارکہ اس کے زمن میں کیا لکھا وَمَنْ قَفَ بَعْدَ ذَلِكَ میں یزید بن معویہ کی طرف اشارہ ہو کس کی طرف یہ اشارہ ہے یزید بن معویہ یہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں اور آگے اس نے سارا یزید نے سلطان کربلا کو قتل کی اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزدی کی ساری ایک ایک چیز لکھی ہے قرآن کی آیات کی روح سے مفسرین اہل سنت بلکہ امام المفسرین قاضی سناؤللہ وہ کہہ رہے ہیں یزید کافر تھا عزیزان پھر یہ کہیں گے یہ صاحب تفسیر مظہری ہم نے نہیں مانتے اہل سنت کے اکابرین کا ان سے انحراف موجود ہے یہ بھی بالکل جھوٹ ہے یہ اس وقت ان کے بہت بڑے عالم دور حاضر کے بہت بڑے شیخ الحدیث جناب ارشاد الحق اصری ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے پاک و ہند میں علماء اہل حدیث کی خدمات حدیث ارشاد الحق اصری صاحب کی اور اس میں ارشاد الحق اصری صاحب میں پیج نمبر 54 میں جب ہم چلتے ہیں تو وہاں واضح لکھا شاہ عبدالعزیز کے انداز کی وضاحت ہم پہلے کر رہے ہیں اسی طرح شاہ صاحب کے ایک نامور شاگرد بہقی یہ وقت تازی سناو لا پانی پتی اپنے وقت کا امام بہقی امام بہقی جنہوں نے دلال النبوہ لکھی تھی اپنے دور کا امام بہقی قرار دیا یعنی کہ امام اہل سنت کا قاضی سناو لا پانی پتی اتنے بڑے بڑے القابات دیئے ہوئے ہیں محققین اہل حدیث نے ارشاد الحق اصری جیسے وہاں بھی عالم نے مسئلہ صاحب ہے عزیزان اب پیچھے کیا رہے گا جس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں حضن یزید کو قرآن کی آیت سے کافر قرار دیا تو پیچھے مجھے نہیں لگتا کچھ رہ گیا خر تو دوبارہ اس طرح کی فالتو قسم کی بقواس آپ نہ کریں ورنہ ہم صرف یزید تک نہیں رکھیں گے بڑے بڑے آپ کے نامور رضی اللہ ہم ایکسپوز کر دیں گے دوبارہ نہیں عزیزان that's all ہوتی آپ سے ملاقات اگرین نشست میں اللہ حافظ اللہ حافظ کریں گے موسیقی